جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی ملتان پریس کلب میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کیا ایفرٹس کر رہی ہے پہلے فیصلہ بات چیمبر اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور کل ملتان چیمبر اور ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور ان کے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں اور پاکستان کے جو اکنومک اشیوز ہیں ان کے اوپر ان سے بات چیت ہوئی اور ہم نے اشور کیا ہے ان کو کہ جو بھی ان کے اشیوز ہیں چاہے وہ ایف پی آر کے ہیں چاہے وہ کسی اور ادارے کے ہیں وہ حل کیے جائیں گے سپیشلی ملتان کلیکٹریٹ کے کچھ اشیوز تھے کسٹم کلیکٹریٹ کے اور کچھ بزنس کمیونٹی کو یہاں مسائل تھے ان کو حل کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے جی آفٹر دی وزٹ آف چیئرمن بلاول بھٹو فیڈریشن آف چیمبر آف کومرس کی وزٹ کیا انہوں نے پھر زرداری صاحب نے ٹیکسٹائل اپٹیما کا وزٹ کیا لہور میں اور فیڈریشن کا وزٹ کیا اس کے بعد اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور جو بھی ایکنومک ایشوز ہیں بزنس مین کے کمیونٹی کے ایشوز ہیں ان کو ہم ریزولف کریں گے اور ان کو پیپلز پارٹی ہر طریقے سے سپورٹ کرے گی دوسری جی کل بڑی ڈیٹیل میں چارٹر آف اکانومی پہ بات ہوئی جس پہ پیپلز پارٹی سکسیسیف گورنمنٹس کے ساتھ یہ باتچیت کر رہی ہے کہ پاکستان کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے اور ساری پارٹیاں جو ہیں وہ چارٹر آف اکانومی سائن کریں اسی طرح جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کیا تھا کیونکہ پاکستان کو ایک روڈ میپ چاہیے اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک چارٹر آف اکانومی ساری پارٹیاں سائن نہیں کریں گی یہ روڈ میپ سکسیسفل نہیں ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکنومک ایشو اس وقت is the most important issue انفلیشن پاکستان میں is one of the highest in the world اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے چاہے وہ ایک میڈل کلاس کا آدمی ہو چاہے وہ ایک لور کلاس کا آدمی ہو یا کوئی امیر آدمی ہو سب کو یہ اس وقت چیلنج ہے اور جو انڈسٹری بند ہو رہی ہیں جو بزنس افیکٹ ہو رہے ہیں جس سے انیمپلائیمنٹ کریئٹ ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے بڑا کمپریہنسیبلی ڈسکس کیا ہے اور فیصلہ باد چیمبر نے بھی کچھ ہمیں سجیشنز دیئی ہیں کل ملتان چیمبر سے بھی کافی اچھی ہمیں سجیشنز ملی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم ایون ویڈ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم امپلیمنٹ کریں اور ان کی ہیلپ جو بھی ہو سکتی ہے وہ ہم کریں تاکہ ایکنومک سیچویشن بہتر ہو بزنس انوائرمنٹ بہتر ہو اور ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کریں گے اور بھائی جی کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے الیکشنز کے اوپر کہ ہمارے الیکشنز ٹائم پہ ہوں بکوز الیکشنز کے بعد ہی سٹیبلٹی آئے گی پاکستان میں کیر ٹیکر گورنمنٹ سے سٹیبلٹی آنا لانگ ٹرم اس پہ بھی ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں اور اس پہ جنرل بزنس کمیونٹی کا بھی یہی کنسنسز ہے کہ جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تب تک سٹیبلٹی کمپلیٹلی آنا پاکستان میں بہت مشکل ہے تو ہم الیکشنز پہ بھی کمیٹڈ ہیں مگر ایز بھی سے کہ جو ایکنومک ایشوز ہیں ان کو اڈریس کرنا ہے ان کو صحیح کرنا ہے اور جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے اس کے اوپر کیونکہ کئی دفعہ انہوں نے فائنانس منسٹر نے آکے ہمیں یہ بریفنگ دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے حالات چھوڑ کے جائیں آگے کی گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کے لیے تاکہ ایکنومک سٹیبلٹی رہے اور ہم اب کلیکٹیبلی سب یہ چاہتے ہیں کہ جی ایکنومک سٹیبلٹی is the most important thing for پاکستان تو یہی میرا کچھ موقف تھا آپ کے لیے آج کے لیے پاکستان کی موشرت آئی ایم ایف کی سانسوں کے ساتھ مشروف ہے ایک جانے تو یہ ہے پاکستان نے اس پرسکت جو یہ پلٹیکل تائشت صاحب کے سانسے ہیں آخر پاکستان کے موشرت صاحب کس طرح سے ٹھیک ہوگی اس کا بھی فار بولا تو آپ دیکھ کون کو اور دوسرا ایمان خان کو آپ نے آدھر کر دیا پاکستان پریس پارٹی کے ساتھ یہی یہاں جاودت نہیں کیا جو موجودہ سٹیال کے اوپر ہے اس کے بارے میں بچھتا ہے دیکھیں ایک تو جی جو میں نے آپ کو ایکنومک سٹیبلٹی پر ذکر کیا کہ اس میں ایکنومک پولیسیز اور ایکنومک سٹیبلٹی یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے بعد ہی چیزیں جو ہیں نا وہ صحیح نظر آئیں گی آگے جل کے مگر کیونکہ ہمارے ہاں پولیسیز کنسسٹنٹ نہیں رہی ہر گورنمنٹ آتی ہے اور اسی لیے میں یہ چارٹر آف اکانومی پہ اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جب تک ساری پارٹیاں ایکنومک اجنڈا ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو یہ کبھی سٹیبلٹی آئی گی نہیں ہماری پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے اس طرح سے چلیں پی ایم ایل این آتا ہے وہ کہتا ہے جی لیپ ٹاپس دے دیں ٹیکسیز دے دیں مطلب there has to be a comprehensive اور اس روڈ میپ کو سب کو فالو کرنا چاہیے اور ایمنچلی اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی اب جو ہمارا انرجی کا ایشو ہے وہ اتنا بڑا ایشو ہے اور I should say all the governments کوشش سب نے کی مگر کوئی بھی اس کو resolve نہیں کر سکا مجھے یہ آپ اس کو اون کریں گے کہ بیڈیا کی گورمنٹ میں آپ بھی سامنے سکتے ہیں جو ملک کا عوام سٹکوں پہ ہے ان کے لیے بیٹری کے بیل گیس کے بیل باقی آپ کے سامنے ہیں آپ کے دیکھیں آپ کے جو یہ انڈسٹری ہے جب بیٹری کا بیل آپ کو 68 روٹیس پر یورنٹ بیلے گا کیا آپ اس کو اون کریں گے اپنی ناکامیوں کو پی ڈی ایم کی گورمنٹ میں کچھ سامنے گے دیکھیں میں ایک تو پی ڈی ایم کی گورمنٹ کا ایک چیز جو مجھے نظر آئی تھی کہ پی ڈی ایم کی گورمنٹ تو ایک فائر فائٹنگ کر رہی تھی ہر وقت کیونکہ آپ ایک اتنا بڑا ایشو چھوڑ گئے تھے اس کے لیے اور وہ ایسے موقع پہ آئی تھی کہ ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملی کسی قسم کی ایک تو آپ آپ ایم پروگرام میں تھے دوسری آپ ایک 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 نامک ٹرائسس میں تھے تو ان کو ان کو کوئی اتنے شورٹ ٹرم میں کوئی حل ان کے پاس ایس سچ تھا نہیں فیول پرائیسز ور راکٹنگ تو یہ دیکھیں میں کسی گورمنٹ کو بلیم کرنا نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ایک نامک اجنڈا ہے پاکستان کا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا اور پیپلز پارٹی کا اگین این اگین یہ چارٹر آف ایکانومی کی کہنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایکنومک ایجنڈا پاکستان کا ڈسٹرب نہ کریں جس قسم کی بھی سیاست کریں ایکنومک ایجنڈا پاکستان کا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں دنیا میں اس سے بڑے بڑے مسئلے ملکوں نے حل کر لی ہیں تو ہمارا تو ایک انرجی کا مسئلہ ہے گورنمنٹ انٹرپرائزز کا مسئلہ ہے اتنے کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جو ہم حل نہیں کر سکتے مگر ہمیں will چاہیے اور conviction چاہیے ان کو حل کرنے کی末 publishing دوسری بات یہ پیپرز پارٹی انہوں نے دو ہی سکتاسوں دے رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں تو ایسی کونشم کے پاس خاص رہنمائی ہے جس کی بنیاد تو ہم یہ بسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو مطلب ہے یا پیپرز پارٹی انہوں کی ایسے کون سی کار کرلی اس علمائینے کی جس کے بنیاد پر بھی کہہ سکے کہ ہمارے کو موٹ دے دیکھیں جی میں مجھے نہیں پتا کہ ہم نے تو میرے خیال کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں بہت ظاہر سی بات ہے آدمی الیکشن لڑتا ہے ایک پوری ایفرٹ کرتا ہے تو وہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ حکومت بنائے تو اس میں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں ہے مگر جہاں تک پیپرز پارٹی کا تعلق ہے ہم بالکل جی ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گے پاکستان میں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ پیپلز پارٹی بل پرفارم بیٹر اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے جو آپ نے کوسٹن کیا تھا دیکھیں ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں نہ آئے یہ یہ اگر کوئی تاثر دے رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب الیکشن نہ لڑیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کی ہم سمجھتے ہیں جی ہر پارٹی کا رائٹ ہے وہ الیکشن لڑے اور جس کا جو اور اور جی الیکشن فیر ہونے چاہیے ہیں it is about time کہ پاکستان میں فیر الیکشن ہونے چاہیے کیوں نہیں ہوں فیر الیکشن اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیر الیکشن ہوں گے اسی کو اسی کو آگے لے کے آپ چل سکتے ہیں اگر انفیر الیکشن ہوں گے تو اس کو نہ عوام مانے گی نہ پارٹیاں مانے گی تو فائدہ کیا ایسے الیکشن دیکھیں یہ چیزیں تو اب پولٹیکل پارٹیز کے اوپر ہیں نا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کریں گے یہ تو ایک part of politics تو اس وقت کہہ دینا کہ جی کوئی سیٹ اجسمنٹ ہوگی دوسری پارٹیز کے ساتھ تو میرا خیال وہ it's too early جی جی سب جہاں فیڈیم کی حکومت کی تو سوال تین سیٹھوں تک جو ہے وہ ڈالر گیا آپ جو ہے ڈالر نیچے آ رہے ہیں جب پیر ہوں تکی حکومت ہے تو آپ اسی طرح الیکشن کا مطالبہ کر لیں جب آپ الیکشن چیز کے آئیں گے تو جو ہائی ویب سے ڈیل ہوگی پیر جو ہے وہ میں گائی کے لئے آ رہی بھی تو کیا سنجھتے ہیں کہ یہ نگرہ حکومت کو جاتا ہے نہیں دیکھیں میں اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ نگرہ حکومت کو چلنا چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک ایڈمنسٹریٹیو ایشو ہے جو آپ ڈالر کو دیکھ رہے ہیں نا یہ کوئی اکنومک ایشو نہیں ہے یہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے ڈالر یہاں سے سمگل ہو رہے تھے افغانستان اور ایران اور آبیسلی آوٹسائیڈ ڈہ کٹری اور یہ ایکسچینج کمپنیز نے آکر ریویل کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر آئی نہیں رہے تو the question was کہ یہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے باہر دکانوں کے باہر آفیسز کے باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ جو بھی آتا تھا ڈالر چینج کرنے اس کو کہتے ہیں جی آپ پانچ روپے دس روپے ہم سے زیادہ لے اور یہ ان کے جو association کے chairman ہیں انہوں نے مجھے آکے بتایا کہ سلیم صاحب اس کا آپ کچھ کریں اور آپ imagine نہیں کریں گے کہ جیسے یہ administrative action ہوا اس کے فوراں بعد جو ہے کوئی بیس پچیس ملین ڈالر ڈیلی ایکسچینج کمپنیز کے پاس آنے شروع ہو گئے جو کہ انٹر بینک میں جانے شروع ہو گئے automatically آپ کی جو ڈالر کی شورٹیج تھی ڈیلی بیس پہ وہ پوری ہونی شروع ہو گئی تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بعض چیزیں کوئی ایکنومک ایجنڈا کے تھوڑ نہیں ہوتی وہ administrative action اور administrative action has to be collective آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس political government نے کیوں نہیں کیا اس میں ایجنسی بھی involved ہے اس میں police بھی involved ہے اس میں آئی بھی involved ہے اس میں ہر ایجنسی involved ہے and they have to be on board to take this administrative action اور یہ administrative action kp سے لے کے کراچی تک ہوا ہے یہ نہیں کہ یہ صرف کراچی میں ہو گیا یا پشاور میں ہو گیا یہ پورے ملک میں ہوا ہے تو اس کے بعد یہ جا کے معاملہ صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چارٹر ڈ آف اکانومی جو ہے اس کے اوپر سام کرنا بہت ہوگی ہے آپ بڑی مہنس کر کے کوئی ایک مارمولہ دیکھے جاتے ہیں اور کل اقلاقوں جو جو لیول بلینک پیٹ کا شکوہ پیپل پارٹی کے طرف سے کیا جا رہا ہے حکومت مولی کیا جاتی ہے اور وہ پھر اس چارٹر ڈ آف اکانومی کے اوپر کام نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ آپ نے لانگ ٹرم کیا مشابت کی کہ چاہے حکومت جس کی بھی ہو اکانومی کے اوپر سا بھیک رہے ہیں جی بالکل میرا تو یہی موقف ہے ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے پریزیڈنٹ زرداری کا یہی موقف ہے چیئرمنٹ بلاول کا یہی موقف ہے اب اگر وہ نہیں کرتے تو دیکھیں وہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے ہم تو دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے انٹریسٹ کی بات کرتی پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کرتی تو اگر کوئی پارٹی اس سے نہیں اگری کرتی تو they must have a valid reason کہ بھائی why we don't agree to this because this is in the interest of the people it is not کہ یہ کوئی پیپلز پارٹی سے اس کو فائدہ ہوگا یا کسی اور individual کو اس سے فائدہ ہوگا یہ تو ملک کا فائدہ ہے لوگوں کا فائدہ ہے تو اس میں ذرا سوچنے والی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل میں بھی لوگ ہیں economic side پہ وہ بھی یہ realize کرتے ہیں چاہے وہ مفتح اسماعیل صاحب تھے چاہے وہ ڈار صاحب تھے کہ یہ کرنا ضروری ہے سنیم صاحب یہ نواز شریف کی آمد کے موقع پہ واضح طور پر ایک پیغام بھی آیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی آرائیں کو بہتر کریں گے ہمیں اکرام وہ اپنا وہ دور یاد دلاتے ہیں تو اس میں دوسری طرف پی ڈی ایم کی جو حکومت نہیں اس کے دوران کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پیسلے ہیں ہمارے ذاتی پیس کرنے ہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آئے یا کوئی بھی آئے یہ چانٹھا کوٹی بھی کیسے جس کی آپ سب سے بات بھی کر رہے ہیں اس پر کیا گارنٹی ہوگی کہ ہم پھر آئی ایم ایف کے اچھکر سے بیٹھ سکیں گے ہم بیروں کو آبی دباؤ سے بیٹھ سکیں گے اور اپنے بول کے اندر استحقام نہ سکیں گے دیکھیں جی مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کا کیا پلان ہے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اکنومکلی مضبوط ہوگا تو وہ سب کے فائدے میں اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں بھی ہے ڈیمکریسی کے فائدے میں بھی ہے اور ہر طریقے سے لوگوں کے فائدے میں بھی ہے تو اگر وہ کچھ اور سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم کچھ اور کریں گے اور ہم چارٹر آف اکانومی ہمارے انٹریسٹ میں نہیں ہیں پی ایم ایل این کے میرے خواہل یہ ان کی سوچ غلط ہے اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی ملک کے انٹریسٹ میں چیزیں کرنی ہیں وہ ہمیں کرنی ہیں باقی چیزیں یار ایمٹیریل سر صاحب یہ بتا رہے ہیں طریقے انساف کلیم کرتی ہے کیونکہ ملک بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تو آپ کیا دیکھتے جس طرح تیک کاؤن چال رہا ہے کی طرف کی شیزیں ہو رہی ہے تو اس میں تحریک انساف کا πολیکشن میں دیکھنا ہے یا آدمی دیکھنے ہیں جی دیکھیں جی دیکھیں آہ... بات وہی ہے لیول پلئنگ فیلڈ ہوگی�� آپ نے ملٹان میں دیکھا کہ ہم ملٹان میں العالوجا جیتے ہیں تحریک انساف بھی اس میں لڑیئے پی ایم ایل این بھی اس میں لڑیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر طریقہ انصاف جیتی ہے تو it's fine دیکھیں ملنی چاہیے اور دیکھیں الیکشن دنیا سے مانٹر ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں مانٹر کرنے کے لیے ای ایو آتا ہے مانٹر کرنے کے لیے اگر آپ الیکشنز کو ڈسٹورٹ کریں گے یا کسی طریقے سے کسی کے فیور میں لے جائیں گے میں سمجھتا ہوں وہ الیکشنز بل بھی سر اس میں بھی دیکھیں کنسرنز تو تھے نا پارٹیوں کے کنسرنز تو تھے کئی سیٹوں پہ کنسرنز تھے کئی سیٹوں پہ الیکشن کمیشن میں پیٹیشنز ہوئی کئی جگہ ری پولنگ ہوئی کئی جگہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تو ایسا تو نہیں تھا مگر پھر بھی پروسس تو آگے چلا اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے اور پروسس چلتا رہنا چاہیے اور ایونچلی we will have fair election نیازی صاحب کئی جگہ رہنا چاہیے کئی جگہ رہنا چاہیے کئی جگہ رہنا چاہیے لیکن اس میں برکلی کردار جو کہ پہوج کے ساتھ مغمص لکھتے ان کو گرفتار نہیں کیا جا اس پر کیا جا سر میں اس پر کچھ نہیں کہ سکتا کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو پتا ہے میں اگر یہ ایکٹوزیشن لگا دوں کہ جی یہ واقعی میں ایسے ہوا ہے تو میں پرسنلی تو ان چیزوں کے بٹ جیسے آپ رپورٹ کرتے رہے اور آپ آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ میں اس پر ایکچولی بڑا ڈیفکلٹ ہے ایسی چیز پر کمنٹ کرنا کہ یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے یا یہ ایکچولی ایسے تھا یا نہیں تھا یہ تو جن لوگ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو پتا ہے اور جن لوگ کے خلاف کیا ہے ان کو پتا ہے تو میں ایسے دیفکلٹ تو کمنٹ کیا ہے اچھا سید صاحب یہ بتائے گا کہ آپ پاکستان زودبار کے پوٹو نے مہتراب بیندر پوٹو نے عوام کے لیے اپنی جانتہ پر بانک کرتے ہیں لیکن دوہ صاحب سات کے بعد پاکستان رویس پارٹی گورپنٹ میں آئی کلانج صاحب ہے آپ خطوال مکان جتنکی بھی کوشش کی عوام کے لیے اس لیے کام کیا لیکن میرا شخص آپ کا ساتھ بزنس کمیلٹی سے پاکستان میں کراچی خیصلہ بات اور گجرہ بانا کے پاتھ انڈسٹری نہیں ہے کہ جنوب پنجاب اور انٹیریڈ سن اور گلوچستان یہاں پر صاحب انڈسٹری نہ لکھنے کی وجوہات کے ہیں اور دوسرا صاحب آپ ایک وزیر خواب جان رہے ہیں پہ بھی ہم کے دور میں بنابار پوٹو صاحب مطلب ہے صاحب اپنج صاحب کا دورہ نہیں کیا اپنج صاحب تو خوڑ کیک ہے دیکھیں جی بزنس کا یہ کہنا کہ یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگی یہ ایک بزنس کمیلٹی کا ڈسیشن ہے کوئی بھی انڈسٹری کہیں لگاتا ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ کے یہاں کارٹن پہ کام ہوا ہے ملتان میں یا کسی اور چیز پہ اگریکلچر میں کام ہوا ہے تو وہ آپ کا ایک آپ کی ڈائنمکس ہے ملتان کی اس کی وجہ سے کراچی میں اگر انڈسٹری لگی ہے تو وہ انیس سو بیس کی لگی ہوئی ہے اور سیمیلرلی لاہور میں لگی ہے پنجاب میں لگی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس کمیلٹی کا ڈسیشن ہے بلوچستان میں انڈسٹری لگی اس لیے لگی کہ بلوچستان میں فیٹل گورنمنٹ نے انسینٹیو دیا تو کراچی کا بزنس مین اور پنجاب کا بزنس مین بلوچستان گیا اور وہاں انڈسٹری لگائی تو یہ there has to be ویلیڈ ریزن کہ آپ ملتان میں انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے اور آپ فیصلہ باد میں کیوں لگاتے اور یہ ایک تھوڑا i should say there is a historic background to all this تو یہ کوئی گورنمنٹ can develop areas by giving incentive باقی انویسمنٹ کرنا اور کس ٹائپ کی انڈسٹری لگانا وہ بزنس مین لگا بلاول بھٹو صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ he was a very successful میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کام کیا دیکھیں آپ ایک چیز انڈسٹینڈ کریں کہ کس ٹائم پہ وہ آئے کس ٹائپ کے چیلنجز تھے پاکستان کے لیے اور انہوں نے وہ کیسے overcome کی انٹرنیشنل چیلنجز بڑے سیریس تھے آئی ایم ایف پروگرام آپ کا ڈیریل ہو چکا تھا آپ کو سیریس چیلنجز تھے ہر فرنٹ پہ وہ جا کے انہوں نے ان کو ڈیل کیا آئی ایم ایف پہ پریویل کیا رشیہ کے ساتھ ہم نے اور چائنہ کے ساتھ تعلقات بحال کیے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ایسے وقت کی کہ جو کہ پاکستان کو بڑے سیریس چیلنجز تھے اور ملک پاکستان کے لیے پاکستان سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو یہ جتنا انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی ایفرٹ کی میں اس میں میں آپ کو ذرا بیکلیر کر دوں کہ جیسے کہ مانوی والا صاحب نے بتایا کہ بلاول بھوٹو زداری صاحب اتنے کلیل عرصے میں پاکستان پیس پرفارمنگ فورن منسٹر چاہے فیٹیس کا معاملہ ہو چاہے آئی ایم ایس کے ساتھ ڈیل ہو چاہے ہمارے سٹوڈنٹس جو یہاں فسے ہوئے تھے یا چائنا میں فسے ہوئے تھے ان کا معاملہ ریزولف کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اغوانستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فورن منسٹر نہیں گئے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو فارمر فورن منسٹر ہنہ ربانی خر صاحبہ ہیں وہ منسٹر آف سٹیٹ تھی اور وہ بلاول پھوٹر زداری صاحب کی ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ تھی وہ گئی تھی اغوانستان اور اغوانستان کے فورن منسٹر پاکستان آئے بلاول پھوٹر زداری صاحب ایس فورن منسٹر انہوں نے ان کو ریسیف کیا ان کے ساتھ میٹنگز کی بائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں اور بہت ہی اچھا ایک ورکنگ ریلیشنشپ پاکستان کے فورن منسٹر کا اور اغوانستان کے فورن منسٹر کا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ہمیں کوئی سپیکولیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں بلاول پھوٹر زداری صاحب اغوانستان گئے ہیں تو اب ان کا سوال جواب لیں گے سر امام بہت کر رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اب ایشو یہ ہے کہ عوام اس لیے پریشان ہے کہ ہماری ایکنومکس ٹھیک نہیں دیکھیں اگر انفلیشن آج دس پرسنٹ ہو جائے اور چیزیں آپ کی سستی ہو جائیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے آج میں پڑھ رہا تھا کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو رہی ہے تو جس جس ایریا میں عوام ہٹ ہوتی ہے اس ایریا پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے چاہے وہ فود انفلیشن ہو جو میں سمجھتا ہوں اس پہ موسیمپورٹنٹ ایشو فور پیپل پاکستان اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے فود انفلیشن کو نیچے لانا چاہیے انٹریس ریٹ بہت بڑھ گئے اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی سٹیٹ بینک کے ساتھ انٹریس ریٹ آپ کم کریں کیونکہ بزنس مین پیسے بورو نہیں کر گا تو اس کا مطلب انویسمنٹ نہیں ہوگی اور بزنس نہیں بڑھے گا تو یہ ساری چیزیں چیلنجز ہیں بٹ میں افیٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ اور اس کو ہمیں کسی طریقے سے ان کی اس کی پرائیس اور یہ ہمیں نیچے لانی چاہیے میں ایک بات ایڈ کرنا شاہوں گا ایک منٹ عوام پس رہے ہیں تو عوام کا کوئی پارٹی خیال نہیں کر رہی کیا کریں گے سب کس کی لڑائی میں جو بھی جیتے گا گورنمنٹ بنائے گا تو اس میں کوئی کوریڈور کے ساتھ کوئی اسی لڑائی نہیں ہے یہ ایک غلط پرسپشن ہے کبھی اس پارٹی کے ساتھ بنی ہو گئی کبھی اس پارٹی کے ساتھ میرا خیال یہ کوئی اسی بات نہیں ہے پاور کوریڈور میں کوئی لڑائی نہیں سر کہ اس وقت ماویا کے ڈلاف ایکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ پیچھے ایک غائبانہ ڈڈا ہے جس کی طرح سے ڈالور کی نیچے آرہا ہے سب کچھ نیچے آرہا ہے تو بزنس کمینتی کی سوالے سے تحفظات نہیں کہ کم تک ڈنڈے کے زور کوئی روکا رہے گا کوئی پولیسی بنائی جائے دیکھیں میں اگر آپ کو کہا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ پولیسی کے تھوہو ٹھیک نہیں ہوتی وہ بہت ہوتی ہوتی دنڈا 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 کوئی غائبانہ ہے بڑا کلیر ہے کہ جی آل پارٹیز مست بی آن بورڈ سمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے یہ کس کو نہیں پتا تو اگر ساری پارٹیز آن بورڈ نہیں ہوں گی کوئی غائبانہ نہیں ہے میں آپ کو ہی بتا دوں گھلت بات چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ ایجنسیز ہو سب آر آن بورڈ تو سٹاک دس میانیس ان پاکستان اور یہ ایک کنٹینیوئنگ ایفر رہے گا میں نہیں سمجھتا ہوں بکوز جب تک ایڈمنیس موسیقی موسیقی موسیقی